عمل کرو عمل کرو آپ کو ایک واقعہ سناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے بغل میں ایک چھوٹا تا خیمہ تھا اس میں ایک بوڑی عورت رہا کرتی تھی وہ بوڑی عورت اس کا کام کیا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی مسجد کا کچھرا ہے جو بھی کچھ وہاں پر گر جاتا یا پڑ جاتا تھا وہ عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی مسجد کی خادمہ تھی کیا ہوا ایک مرتبہ کہ اس خاتون کا رات و رات انتقال ہو گیا رات زیادہ ہو چکی تھی صحابہ اکرام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کریں لہذا انہوں نے کیا کیا اس خاتون کو راتی رات قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب دوسرا دن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خادمہ جو کل تک مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ وہ خادمہ کہاں گئی نظر نہیں آ رہی ہے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات اچانک اس خادمہ کا انتقال ہو گیا اور رات زیادہ ہو گئی تھی اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا بتانا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کی تدفین کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ مجھے بتا دیئے ہوتے مجھے بتا دیئے ہوتے مجھے اطلاع کر دیئے ہوتے پھر اس کے بعد کہا اچھا بتاؤ کہاں دفن کیا ہے اسے صحابہ اکرام نے قبر کی نشاندہی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز جنازہ پڑھی اس واقعے سے آپ کو کیا سمجھ میں آرہا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے ہم اور آپ کو کہ مسجد میں صفائی کرنا کتنا چھوٹا عمل ہے دکھتا ہے ہم کو مسجد میں ایک تنکہ پڑا ہو اسے ہٹانا صاف کرنا ایک چھوٹا سا عمل دکھتا ہے لیکن سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عمل کی کتنی بڑی قیمت تھی کتنا بڑا معاملہ تھا اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اس قادمہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی آپ نے اس کے کام کی وجہ سے مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی اس کے مقام کو بلند کیا اور اس کی قبر پر جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی موسیقی